اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی کیسے ہیں سب لوگ میں بھی آپ کی دعاوں کے ساتھ بلکل ٹھیک ہوں اور کل میرا ویلوگ نہیں آسکا کیونکہ مجھے نہ فیور تھا پھر میں نے ڈاکٹر کے پاس گی انہوں نے کہا آپ کو ڈرپ لگے گی آپ کو فیور بھی ہو رہا ہے تو پھر ڈرپ لگے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ سب کی دعاوں کے ساتھ دعا کیا کریں آپ میرے لئے بھی اور میں بھی آپ سب کے لئے دعا کروں گی اچھا آج کے جو میرا ویلوگ ہے نا وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ٹاپک پہ ہے وہ لائٹ پہ ہے الیکٹر سٹی بجلی جس نے بہت زیادہ پریشان کیا ہوئے ہمارے ایریا ملتان میں تو پہلے اتنا ایشو نہیں تھا تیسرا چوتھا دینے آج اتنا زیادہ ایشو ہوا ہوئے کل سے کل تو آپ کو بتاؤں ٹرانس فارمر ایشو تھا پانچ چھ گھنٹے مینیمم لائٹ نہیں تھی اس سے پہلے بھی ایسی کافی دیکھ کافی گھنٹے لائٹ نہیں تھی اور آج بھی سیم ایشو ہوا اور اتنی زیادہ شدید قسم کی گرمی ہے چھ سات گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی یو پی ایس بھی بند ہونے لگ جاتے ہیں آپ یہ دیکھئے فین جو ہے نہیں چالا صرف ایک روم کی لائٹ میں نے جلائی ہوئی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر میں یہ بھی نہیں چلاوں گی تو پورے گھر میں اندھیرہ ہو جائے گا اور آج میں نے کھانا بنائے تو تھابٹ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی یہ دیکھئے پوری کچن میں اندھیرہ ہے اور فلیش لائٹ کے تھو میں نے کھانا بنائے اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے تو مطلب پتہ نہیں یہ لوگ گورنمنٹ کیا چاہتی ہے آپ بجلی کے بل اٹھا کے دیکھیں اتنے بل نہیں ہے جتنے ٹیکسز ہیں چلیں بل آ رہے ہیں ہم لوگ پے بھی کر رہے ہیں لیکن آپ لائٹ تو اتنا اتنا ایشو تو نہ کریں لائٹ کا اٹ لیسٹ ایک گھنٹہ لائٹ جائے چھے چھے ساتھ گھنٹے لائٹ جائے گی تو ہم لوگ کیسے سروائیو کر سکیں گے اور گرمی میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہے ابھی کچھ موسم تھوڑی سی بہتری ہوئی ہے شرارات کی ٹائم تھوڑا موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے بڑ جو لوگ باہر نہیں سونے کے عادی تو وہ ان کے لئے کافی پرابلم ہو رہی ہے تو مجھے تو بہت زیادہ ایشو ہو رہا ہے دعا کریں ہمارے ایریا کی لائٹ آجائے تو کیا آپ کی بھی لائٹ کا ایشو ہو رہا ہے آپ کی طرف یا صرف ہماری طرف ہی مسئلہ ہو رہا ہے باقی میں نے تھوڑی سی بات کرنی تھی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کچھ چیزوں کے بارے میں بات کرنی تھی وہ یہ بات کرنی تھی کہ مجھے آج ایک فیمیل آئی تو وہ تھوڑا سا پریشان تھی تو میں نے ان سے پوچھا کیا آپ پریشان ہیں آپ کو انہوں نے کہا میرے چار بچے ہیں اور میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں میری جو انکم ہے وہ چار گھروں میں تین چار گھروں میں کام کرنے کے بعد میں بارہ ہزار لیتی ہوں جبکہ میرا بجلی کا بل جو ہے وہ آٹھ ہزار ہے اور لائٹ زیادہ ہوتی بھی نہیں ہے ان کے ایریا میں بیش ہوئے تو مجھے بتائیں یہ گورنمنٹ چاہتی کیا ہے چلیں کچھ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں افورڈیبل ہیں تو ان کے لئے اتنا پرابلم نہیں ہے جو قریب لوگ ہیں وہ بل پے کریں باقی خراجات پے کریں کیا کریں اور ان لوگوں کو گورنمنٹ کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے اب یہ فلڈ کا ایشو ہوا ہوا تھا غریب لوگ بہت متاثر ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سب کو ریلیف دیا ہوا انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بہت سے لوگ ایسے ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں مل رہا لوگ اپنی مدد کی آپ کے تحت ہی سب کچھ کر رہے ہیں خیر اللہ اللہ صاحب کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے ہم لوگوں کی زندگیوں میں بھی سب کی تو یہ ہے کہ ایک مزدور آپ دیکھیں ایک جو مزدور ہے جو دن میں آٹھ سو کم آٹھ سو جس جو لیتا ہے یا ایک ہزار لیتا ہے مثال لینے اور اس کے پانچ بچے ہیں چھ بچے ہیں وہ کیسے سروائیو کرے گا اس مشکل حالات میں وہ بلکل سروائیو نہیں کر سکتا وہ آٹا پورا کرے وہ چینی پوری کرے وہ گی پورا کرے وہ کیا کرے آپ ڈریٹس دیکھ لیں اتنے زیادہ ہائی ہو چکے ہیں ہر چیز کے لئے اور یہ ڈیٹس سال میں ہائی ہوئے خیر اللہ تعالی ان کو بھی ہدایت دے اس گورنمنٹ کو اور کہ لوگوں کی لئے آسانیاں پیدا ہوں غریبوں کی لئے آسانیاں پیدا ہوں سب کے لئے اور کہ میں آج کوئی ریسپیشن نہیں کر سکے بیکاوز ریزن آف لائٹ تو میں اس لئے میں نے کہا آج میں سمپلی ویلوگ بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ کیا پرابلم ہے کیا ایشو ہے اور اب تو ہوا بھی رکھی ہوئی ہے گرمی بہت زیادہ ہوئی پڑی ہے حج سے زیادہ گرمی ہے ہوا بھی نہیں چل رہی تو دعا کریں کہ ہمارے گھر کی لائٹ آجائے ہم سب مطلب جن جن کے گھر لائٹ نہیں ہے سب کی لائٹ بھی آجائے اور سارے پرابلم سولف بھی ہو جائیں اور اس دنیا میں جتنے بھی لوگ مشکلات میں ہیں ان کی مشکلیں آسان ہو جائیں اور آپ لوگ ہمارے لئے بھی دعا کیا کریں اور اپنے لئے بھی سب کے لئے دعا کیا کریں کہ جو جو انسان مشکل میں ہے ان کی مشکلیں دور ہو جائیں اور اللہ تعالی ان کے لئے بہتری لائیں بہتر کریں اور باقی ملتے ہیں نیکس ویلوگ کے ساتھ انشاءاللہ کل لائٹ ہوگی تو کل آپ کے ساتھ اگر لائٹ نہ ہوئی تو پھر آپ کے ساتھ ڈیلی روٹین شیئر کر دیا کروں گی ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تو میرے چینل کو کیا کریں لائک میری ویڈیوز کو کیا کریں لائک اور میری ویڈیوز شیئر کر دیا کریں میرا لنک شیئر کیا کریں اور سبسکرائب کریں اور دعا میں بھی یاد کیا کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ